نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایورویت پر ادھارت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی وکاس ترشکوں سوست وچار کارکرم آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں اور اس کارکرم کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سوست تندرست بھی رکھ سکتے ہیں بینا کسی اترکت دوائیوں کے کےول اپنے بھوجن ماتر سے یعنی جو بھوجن ہم کرتے ہیں روزانہ اسی بھوجن میں بس کچھ صدھار کرنا ہے سمعے کا دھیان رکھنا ہے طریقہ بدلنا ہے اور جب ہم اس کو ویوستت کر لیتے ہیں اپنی دنچریا کو ویوستت کر کے یہ ساری چیزیں اپنی دنچریا میں شامل کر لیتے ہیں تو یقینا ہم اپنے کئی روگوں سے جو انچاہے روگ ہوتے ہیں انجانے روگ ہوتے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کیول اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے پورے پریوار کو بھی ہم جاگ روک کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اس کارکرم کے مادھیم سے پتا چلتی ہیں اور اس کارکرم میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانی مانے آئیر وید کے گیاتا گائتری صدھپندیت شریلکشمندہ سرطان بھارتوار جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کرتے ہیں کارکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواگت نمسکار درشنکویں کارکرم آپ کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنیں یا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکرشت ہے تو سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جوڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹسپ کے ذریعے سندیش بھی بھی سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کوپی اور پین لے کا ضرور بیٹھا کریں یہ بات ہم اس لئے آپ کو دھیان دلاتے ہیں تاکہ کوئی بھی صلاح کوئی بھی اپچار آپ کا چھوٹ نہ جائے سبھی چیزیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں عمر بھر وہ بڑی رہے چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس کارکرم میں اور شروع کرتے ہیں ہم اپنے نئے ویشہ پر چرچا گروہ جی آج کے سنک میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سمسیا کے بارے میں اکثر پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے پریشانی اٹھپن ہوتی ہے مسے ہو جاتے ہیں جو موتردوار ہوتا ہے اس میں اور جو نالیاں ہوتی ہیں اس میں پریشانی اٹھپن ہوتی ہے جیسے گدود بھی کہتے ہیں مسے جیسے ہو جاتے ہیں اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو آج کے سنک میں میں جاننا چاہوں گا کہ اپنے آپ سے اگر اس طریقے کی چیزیں اٹھپن ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے جو نقصان ہوتا ہے یا اس کے پیچھے جو کارن ہوتے ہیں لکشن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں دیکھئے جب ہم اپنے شریر کی لباؤٹری سے کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں اور جو بھی سامنے نجد آئے اس کو کھانے کی کرتے ہیں تو ان چیزیوں کے کھانے کا سیڈ افیکٹر ہمارے شریر میں کسی بھی انگرے پڑ جاتا ہے اب آپ کو اندر گدود پیدا ہو گئے تو بلینڈری تو آپ کی پرساب سے بھر گئی پیٹ میں درد بھی ہوگا پر ان تو پرساب کیا لے جائے گا بلینڈری کے آگے جو سواق ہے پرساب کا اس کے اوپر گدود پیدا ہوتا ہے یہ ایسے شریر میں باہر مسہ ہوتا ہے ایسے مسہ ہوتے ہیں میڈیکل سائنس تو اس کو پریشن کرتی ہے پرانتو میرے سوست وچار میں کسی انگ کا پریشن نہیں کرتی ہے بینہ پریشن کے ان چیزیوں کو کٹا جاتا ہے جب کسی کو پرساب میں رکھوٹ آ دے گا پرساب ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے درد دے رہا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایسے سیکلو نقصے ہیں پرانتو دو چیزیں جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یادی آپ اس نقصے کو اپلا رہتے ہیں تو مسے تو آپ کے کٹے پرساب بھی ایسے آئے گا جیسے تیج بار سانے پر ندگی میں بار رہتے ہیں دیکھئے ہمارے سرین کی لباؤٹی ہے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ جدی سکی چیز کھانے کے تو ہاتھ میں لے کے ایسے دل پر رکھ لیں اور کھڑے ہو جائیں اور دائیں ہاتھ ایسے سیدھا کر دیں اور دوسرے آدمیوں کہیں میرے ہاتھ کو نیچے دباؤ اپنے ہاتھ ٹیک رکھنا یادی اس کو نیچے دبانے میں جور لگانا پڑتا ہے آپ اس چیز کو کھائی نقصان نہیں کرے گی پرانتو یادی آپ کے ہاتھ سے اس کو جور نہیں لگانا پڑتا ہے آپ کا ہاتھ سے گر جاتا ہے وہ چیز آپ کو نقصان کرے گی اور لیوکڑ چیز ہے تو گلاس میں ڈال لیں تو گلاس کو ایسے رکھنا تو ہمارے سرین کی لباؤٹری بتاتی ہے کہ چیز آپ کو لاب کرے گی نقصان کرے گی پرانتو آپ اس چیز کو اج ماہس نہیں کرسکتے اکیلے ہیں دوسرا آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھنے کہ زیادہ گرم چیز اور تھنڈی چیز کبھی کٹھی نہیں کھانے نوائی چیز آپ بارہ میننے کھا سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تیز گرم چیز کھانے سے اور تیز گرم چیز کے ساتھ تھنڈا پانی یا تھنڈی چیز کا سیون کرنے سے یہ روگ دن دھوگنے راگتے چوگنی بڑھتا ہے جیسے آپ کسی فنکشن میں گئے ہیں پہلے تو آپ نے آئس کریم کھا لیں کیمپا پی لیا اور بعد میں آپ گرم گرم جلیبیاں کھا رہے ہیں پکوڑے کھا رہے ہیں تو اس کا سیڈ ایفیکٹ پرساب کی بلیڈری میں سب سے پورا پڑتا ہے اور اس میں سے ساو میں سے بیس پرسنٹ کو گدود پیدا ہوتے ہوتے ہیں اسے میڈیکل میں تو پساب نکالنے کے لیے نالی لگا دیتے ہیں اس نالی سے پساب کو نکالتے ہیں پرامتو اس سے پھر اندھر ایفیکشن بھی ہو جاتا ہے پریشر کر کے جب گدودوں کو کاٹا جاتا ہے تو گدود دوبارہ ہو جاتے ہیں پرامتو سوست وچار ایک ماتر ایس آسر میں کہ اس میں نہ تو روگی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تکلیب کیا ہے اور نہ ہی کاغذ پتر دیکھا جاتا ہے نہ ہی کسی مسین سے پوٹ کروائی جاتی ہے یہاں کا نیم ہے کہ جس دن آپ نے آسرم میں آنا ہے اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کھولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کروائیں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے طلبوں سے سر کے بال تک کی MRI CT scan extra ultrason ECG sonography سب کچھ پانچ سکند میں ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے اندر کمی پائی جاتے ہیں سب دوائیاں دی جاتے ہیں دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کانھ میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں ان دوائیوں کے لینے کے بعد دس میٹ میں دوائیاں اپنا سر دکھا دیتی ہیں شام کو سارے تین بھائے جب ایک کو پریسر کیا جاتا ہے تو روک گئی شام اپنے موہ سے کہتا ہے مجھے دس پرسینٹ رامہ مجھے پندہ پرسینٹ رامہ اور پندرہ دن کی دوائی سے پچاس سے سارٹ پرسینٹ رامہ ملتا ہے مینے میں روک سماپت ہو جاتا ہے اب جن کو بلیڈری کے اندر گدود ہیں پرساب ٹھیک نہیں آرہا ہے ان کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ شونٹھ لا کر کے کوٹ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر ایسے بنانا جیسے مہدہ ہوتا ہے بلکل ہاتھ میں لکھے سر کے نہ اب یہ پاورڈر آپ پیٹ پہ اور پرساب کی ناری کے اوپر ہلکے ہاتھ سے مالز کرنا ہے پندرہ سے بیش منٹ اور اس شونٹھ کے پاورڈر کا اتنا اثر اندر جائے گا کہ مسہ جیسے ہے جلتی اگنی میں پانی ڈال کر اگنی سانت ہوتی ہے سے اسی کھڑے گا اور پرساب کھل کر کے آ جائے گا اب یہ آپ کو ہر تین چار تین چار گھٹے بعد یہ لگانا ہی پڑے گا پندرہ بیش دین کرنے سے اور گاہ کے دودھ کو مٹھی کے برطن میں دہیں جما کے صوبہ لسی بلوکے مکھر نکال کے جو لسی ہے ایک گلاس لسی میں پھٹکری بھسما کلمی سوڑا بھسما گلوی ساتھا موٹی بھسما تین گرام دو سو گرام لسی میں بلا کے اس کو پینے کو دے گا اب ایک گلاس پینے میں وہ کم سے کم آدھے گھنٹے کا سمیل لگائے گا پیتے پیتے اس کا پریسر بڑھا تیج بن جائے گا جب وہ پساب کرے گا تو ایسے درد تو تھوڑا ہوگا پرانتو پساب اتنے پریسر سے آئے گا جیسے ندی میں باہر آ رہی ہے اور یہ کریہ آپ نے ہر ڈیڑھ گھنٹے بعد ایک گلاس تین گرام یہ بھسما لسی میں بلا کے پیتے رہنا سوڑا آپ سوڑیا اوڈا آنے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں پرانتو دن میں تین باز کے بعد نہیں پینا گرمی کا موسمہ تو پانچ باز کے بعد نہیں پینا اب اب آپ کے گھدود بھی کٹ جائیں گے پر سا بھی کھل کے آئے گا اور جو آپ کے شریر کے اندر اس سے سیڈ افیکشن تھا وہ بھی سماپت ہو جائے گا پرانتو اب اس میں کھان پان پہ دھیان دینا اس میں آپ نے گھون کا پریوک بالکل نہیں کرنا کھانے میں اس میں چنیں چھلکے والے سویا بین جا مکہ مونگ چلائی سنگھارے اجوین عالسی اور تیل اجوین عالسی تیل کو پہلے بھون لینا عالسی پچاس گرام اجوین پچاس گرام تیل سو گرام چاہے آپ پانچ کلو آٹا پسائیں چاہے دس کلو پسائیں یہ اتنے رہے گا اور آٹا جو آپ نے پسانا ہے وہ سنی بار کو پسانا اب جتنے بھی آپ نے ناج لیے پہلے ان کو پانی سے دھو لینا پھر سکوا لینا اس کے بعد پسانا یادی آپ کے پاس ہاتھ کی چکی ہے تو سونے پر سوہگا جو آج کل سنگل فیس کی گھروں میں چکی چلتی ہے اس چکی سے ابچار کریں ہاتے کو پیسے اور آٹا آپ نے دردرا پیسنا ہے زیادہ بریق نہیں کرنا جیسے ہاتھ میں ندی کا رہتہ لینے سے ایسے سرکتا آٹا چاہیے اب اس آٹے کو جب آپ نے کھانا کھانا ہے دن کا کھانا آپ دس ہوئے تک کھا لیں راتری کا دن آستہ ہونے سے دو گھنٹے پہلے کھا لیں دن کا کھانا جب آپ نے بڑھانے تو پہلے آٹے کو سخت گوند کے کھلے پانی کندر ڈال کے رکھ دیں اس کے بعد آپ نے دال سبجی جو بھی کھانی ہیں وہ بنا لیں اور یہ بھی آپ نے ککر میں نہیں بنانی چاہے آپ کے پاس مٹی کا برتن ہے تو بہت بڑھیا نہ تو پیتل کا کھلائیدار یا تامبے کا کھلائیدار یا سٹیل کا برتن لیں امونیاں کے برتن میں بھی اس کو نہیں پکانا جب آپ کی دال سبجی جو بھی آپ نے بنائی پک جائے تو اس آٹے کو اس پانی میں سے نکال کے دوبارہ گوندیں اب جو آپ نے سخت آٹہ رکھا تھا اور نرم ہو جائے گا اب اس کے آپ نے روٹی جو بنانی ہیں جیسے باجرے کی یا مکی کی روٹی ہوتی ایسے موٹی روٹی بنے گی پتلی روٹی بنے گی اچھی طرح سکائی کر کے روٹی کو تھالی میں ڈال دے اور اوپر سے جو دال سبجی جو بھی آپ نے چیز بنائے اس کو ڈال دے اب یہ اندر گل جائے گی جیسے سو پیتے ایسے پینی گرہ یعنی اس کی کھانے اب اس میں آپ نے دو گلاس گرم پانی رکھنا ہے جو پندرہ سے ٹھارہ ڈگری رہی ہے ٹیمپریچر میں پرانتو پہلے پانی کو اووالی دے کے نیچے اتار لینا اب اس کے اندر آپ نے لسن پیاج ادرک کا رس ایک ایک چمچ ملا گیا اور جو رس نکال کے آپ کا کچھرا بچا جو دال سبجی ملا ہی ہے اس کے اندر ملا کے کھانے ہیں دال یا سبجی جو بنائے اس کو چھوکری لگنا ہے اس میں صرف کالا نم کالی میرچ جیرہ اجوین بس اتنی چیزیں پڑھنی اور جدی آپ کو تھوڑا کھٹا ٹیسٹ چاہیے تو آپ اس میں نمبو کا رس ملا سکتے ہیں اب اس کا نیم ہے کھانے کا کہ جمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے کہیں کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کھانا دو چار گھرائی کھانا کھایا اوپر سے دو گھٹ پانی پیا پھر دو چار گھرائی کھانا کھایا دو گھٹ پانی پیا پانی پینے میں کھانا کھانے میں آپ پورا ایک گھنٹے کا سمیل لگائیں اس کے بعد داتنو کھولا کر کے پانچ منٹ کے لیے آپ بجر اسن بیٹھ جائیں اس کے بعد اٹھ کے دس پندرہ منٹ آپ گھومیں اتنے میں آپ کو پساب بھی کھول کے آ جائے گا پساب کرنے کے بعد آ کے آپ بیس منٹ کے لیے سباسر Но پھر پانچ منٹ کے لیے باین سعیڈ لیٹے تین منٹ کے لیے دائن سعیڈ لیٹے اس کے بعد اٹھ کے جو بھی آپ نے کام کرنے کریں یادی آپ کو لیٹنے پر نیند آتی ہے تو آپ سو لیں اس میں کوئی منائی نہیں سو لیں پرانتو اب جو آپ کو پرساب میں درد پڑتی تھی وہ درد نہیں پڑی گی وہ تخلیف نہیں ہوگی اب آپ نے جو لسی تھی اس میں سب سے پہلے صبح آپ نے دہی نکالنا سوگرا اس دہی کو کپڑے کے اندر ڈال کر کے کھٹی سے لٹکا دینا تاکہ اس کے اندر کا سارا پانی نکل جائے اس کو فٹیلا بولتے ہیں اب جب اس میں پانی رہا تو نیچے اتار کے کسی برتن میں ڈال لیں ایک چمچ اجوین یعنی دس گرام اجوین تاوہ پہ بھون کے پیچ کے پاورڈر ملا کے اس دہی میں ملا دیں اب اس دہی کو کھانے میں آپ آدھے گھنٹے کا سمیل لگائیں گے بڑے آرام رام سے کھائیں گے پھر دو گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا دو گھنٹے کے بعد آپ نے پھر یہ لسی پینی ہے جس میں آپ نے بھرسوں ڈال رکھی ہے بلکہ اچھا تو یہ ہے کہ دو دن آپ انچھوڑ دیں لسی پہ گزارہ کر لیں جب بھی آپ کو بھوک یا پیاس لگے تو اس ٹائم تین گرام بھسم دو سو گرام لسی پھرانٹو لسی کھٹی نہیں ہونی چاہیے فریجمنی رکھی ہونی چاہیے گرمی کا محصر میں ہے تو کسی برتن میں پانی بھر کے اور جو لسی کا برتنہ اس برتن کو پانی کے اندر رکھ دیں اور اس کے اوپر چھت کا جو پانکھا اس کو چلا دے پانکھے کی جو ہوا ہے پانی کو تھنڈا رکھے گی تو آپ کی لسی کھٹی نہیں ہوگی میں سوہن لال شرما اوڈیپور راجستان کا رہنے والا ہوں میرے یورین میں پروٹین جانے کی شکایت تھی ڈت دو برسوں سے پریشام تھا بہت جگے آیویردک دوائے ملی ایلوپیتک دوائے ملی لیکن کوئی سنتوج چنک آرام نہیں پڑا دو سو دو سو دو سو دو سو ایم جی کم پڑتا اور واپس دو دیس پندرہ دن میں واپس بڑھے جاتا اس کے بعد میں ہم نے ٹی وی کے اندر بابا جی کا پروگرام دیکھا سوست ویچار وال پروگرام میں تو امر کو ان کی وارتالاب سے اور ان کے طریقے سے وشواس ہوا اور ہم یہاں آئے یہاں آنے کے بعد ان کی گائیڈ کے انوصار پہلے دن رات کو دس بجے سے کھانا پینا چھوڑ کے اور پانی بھی نہیں پھیا اور یہاں آئے صبح آپ نے بابا جی نے یہاں ناڑی پریکشن کیا اور اس دن میرا یورین میں پروٹین باؤنسو ایم جی تھا پندرہ دن دوائی لی تو پندرہ دن میں سیدھا ٹھائس سو پوائنٹ کام ہو گیا اگلے پندرہ دن میں سولہ سو پوائنٹ کام ہو گیا اور ابھی لازٹ اکیس تاریک کی ریپورٹ میں یورین میں پروٹین جیرو ہے یہ 24 آورز یورین کی ریپورٹ ہے اور میں اور میرا بیپنگ اچھر یہ جنگ طریقے سے کنٹرول ہو گیا اور میں ایک دم سوست ہوں مجھے بڑا اچھا انوبہ ہو رہا ہے اور مہارات کی بابا جی کی دمائیوں میں بہت ہی ویلکشن اور ساتھوک دمائے ہیں اور وہ ہمارا ان کی کھانی سے بہت بہت سا ہے جب ہم نے بابا جی سے بتایا کہ یہ آپ کا چمتکار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا چمتکار نہیں ہے یہ لوئی کا چمتکار ہے میرا نام رجنی ہے میں گول مارکٹ سے آئی ہوں اور مجھے کھانے سے بہت تکلیف ہوتی تھی جیسے پہلی گرائی سے ہی میرا سانس روپ جاتا تھا اور اتنا کہ آتا ہی نہیں تھا میں نے چھ مہینے تک بہت علاج کر آیا آر ار ارم پرائیویٹ ہر طرح کے ڈاکٹر ہوموپیتھک سب سے علاج کر آیا پر کوئی فیادر نہیں ہوا اتنی گھبرات ہوتی تھی سانس ہی نہیں آتا تھا ایسا لگتا تھا اب آئے گا بھی نہیں بے چین ہی ہو جاتی تھی اور جب تک ڈاکار نہیں آتا تھا سانس نہیں آتا تھا پھر ہم نے بابا جی کا پروگرام دیکھتے تھے تو انہوں نے ایسے ادھر آئے ہیں بارہ گھنٹے پہلے نہیں کھانا ہوتا ہے تو انہوں نے جیسے ہی مطلب ناڑی پریکشن کیا تو بیدن دس سیکنڈ کے اندر اور انہوں نے پروگرام بھی بتا دی اور کس وجہ سے ہوئی یہ تک بتا دیا آج مجھے دبائی کھاتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا اور میں پورا کھانا کھا رہی ہوں مطلب پہلے پہلا ایکو پریشر دیا انہوں نے تو امیجیٹ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا پہلے ایکو پریشر سے فیلحال درشک ہمارے ساتھ ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے اپنا نام بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اپنا سوال پوچھئے گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں کیا سوال ہے آپ کا بتائیے میری ممی جو ہے وہ 67 years old ہے جی میری ممی کو یودرس میں سے مطلب ایسے خون نکل رہا ہے جی 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 دیکھو بیٹا میں ناڑی بید ہوں میں سنی سنائی باتوں پہ دعائیں نہیں بیچتا جدی آپ اس کو بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے بنگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں لاتے ہیں جس دن لانا اس دن راتری دس پہ تک خلا پلا کے داتر کھولا کرا کے بڑی لہچی ان کو موں میں چوسنے کے لیے دے دیں صبح ناو سے دس کے اندر ان کا نام کرنے کرانا دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کروں گا ناڑی پرکشن میں پیر کے تلوے سے شرکے بال تک کی ایم آرائی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ای سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائے گے اس میں جو بھی کمی اس کے شریر کے اندر پائی جائے گے دعائیں دی جائیں گی دعائیں کھانے کی ہیں دعائیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دعائیں ہیں یاد یہ دعائیں آپ نیم سے کھاتے ہیں پریج کرتے ہیں تو جس دن آسر میں آئیں گے اسی دن آپ کو کم سے کم دس سانٹ رام تو جرور ملے گا پرانتو یہ آنے کا نیم ہے کہ کپڑے جو ہیں کمی سلار پہننی ہے سوٹی ناڑے والی سلار پہننے ساری باندھ کے آئے گی یا پینٹ پہنے گی یا پلاسٹک کا ناڑا کمر میں ہوگا تو آپ کو ناڑی پرکشن میں نہیں کیا جائے گا پورا ناڑی پرکشن میں جیسے پتہ لائے کہ آپ نے پلاسٹک ناڑے کے جگہ پہ ڈال رکھا ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہا جائے گا کہ آپ سلار جوہاں ناڑے والی پہننے کے آؤ اس کے بعد ناڑی پرکشن میں جو بھی روگ ملے گا دعائیں دی جائیں گے دعائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دعائیں ہیں یعنی جو بھی روگ ملے گا سب دعائیں کٹھے دی جائیں یادے دعائیں نیم سے کھاتے ہیں پریج کرتے ہیں اور شام کو ساڑھے تین وزاک کو پریج سکراتے ہیں تو اسے دن کم سے کم دس سے پندرہ پرسائن رام تو جرور ملے گا درشکو ہمارے ان کارکرموں کو آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی سوست ویچار صحت کی بات یوٹیوب چینل اس کو سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر بھی ضرور کریں فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج سنسکریتی ٹی وی اس فیس بک پیج کو لائک کرنا پلکل نہ بھولیں فلال کارکرم میں وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے قیمتی مارک درشندی آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکر درشکو آج کے اس وشیش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیر کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے آگیا نمسکر مجھے دیجئے آگیا